پاکستان سے پہلی کھیب افغانستان کے راستے ازبکستان روانہ ہو گئی افغانستان کے راستے تجارتی مال کی ترسیل کو بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے زمینی راستے کے ذریعے ٹی آی آر کے نظام کے رہت ازبکستان جانواری پاکستان کی پہلی نکل و حمل کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیا گیا جو ملکی تجارت اور آداری کی صلاحیت کو تبدیل کر سکتا ہے وزرعظم کے مشیر برائی تجارت اور سماکاری عبدالعزاق داؤد نے کہا کہ آج پاکستان کی رہداری تجارت کی تاریخ میں ایک اہم سنگیمیل حاصل کر لیا گیا ہے جب پاکستانی کسٹم نے افغانستان کے راستے ازبکستان کے دارل حکومت تاشکند کے لیے پاکستان کے شہر کراچی سے پہلی ٹی آی آر کھیب پر عمل درامت کیا اور وزرعظم کے مشیر برائی تجارت عبدالعزاق داؤد نے بتایا کہ تورخم بارڈر سے تمام رسبی معاملات کی تکمیل کے بعد 30 اپریل کو عدویات لے جانے والے سمان کو کامیابی کے ساتھ افغانستان میں داخل کیا گیا انہوں نے کہا کہ ایک نئے دور کا آغاز ہے جسے پاکستان افغانستان اور وستی ایشیائی جمہوری ملک سی اے آرز کے ماہ بین ایک آزاز آنہ نخل و حرکت کی راہ ہموار ہوگی انہوں نے کہا کہ ٹی آئی آر کا کامیاب عبریشن پاکستان کو وستی ایشیائی ریاضوں سے جوڑنے والی برائی راستہ تجارت کے ایک نئے دور کی شروعات کرے گا انہوں نے اس کھیب کی سہولت کیلئے پاکستانی کسٹمز حکام کی کوششوں کی بھی تاریخ کی علاقہ داری کی ترقی اور توصیق کے لیے پاکستان حکومت کے طویل مددی وین کے حصول کا اصرف پہلا قدم قرار دیا جا رہا ہے علاقائی تجارت اور خوشحاری کے لیے تجارت اور رابطے کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ علاقائی تجارتی مرکز بننے کے ساتھ پاکستان کی علاقائی تجارتی مرکز میں ایک بڑی ترقی دیکھی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ تجارتی اقدام اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ پاکستان اپنے مینل قوامی تجارت کو بڑھانے کے لیے خطے میں اپنی جیو اسٹریٹیجیکل موقع سے فائدہ اٹھائے تجارتی تعلقات کے لیے پاکستان کی تجارتی شراکتداروں کے ساتھ رابطے نہ گزیر ہیں انہوں نے مزید کہا کہ تجارت کو افغانستان کی اثرات پر سامان کی محفوظ ترسیل مستقل اور قابل اعتماد اور قانونی نقل حرکت کو یقینی بنائے جائے گا